سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظر آنے کے طور پر پیش کروں گا اور اس کے بعد خاص طور پر جس چیز کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے وہ حضرت مولانا منشی عبدالغفور قاسمی صاحب کے یاد میں ایک میں اپنا نظم پیش کروں گا تاکہ منشی صاحب کی محبت اور ان سے عشقہ اظہار ہو سکے چاند نات کے اشار ناتیں تو آپ نے سنی ہے لیکن مجھے حکم ہے کہ چاند اشار نات کے وناتیا کلام بھی میرا اپنا ہے نظم بھی جو ہے وہ میں نے خود اللہ نے توفیق دی تو منشی صاحب کی شان میں جو بیان کروں گا انشاءاللہ وہ بھی میری ہے اور نات کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اپنے گھر زیارت کے لیے تو ایک سوچ ذہن میں امڈ رہی تھی ایک تمنا پیدا ہوئی اللہ کے گھر جانے کی وہ تمنا اور وہ تمنا کیوں تھی اور وہاں جا کر وہ تمنا کیسے پوری ہوئی چاند اشار میں یہ وہ لوگ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آپ سننے بیٹھیں اگر اس کا تصور پہلے سے ہی اپنے نظروں میں دماغ میں بٹھا لیں تو سرور زیادہ آتا ہے تو جی مختصر طور پہ مجھے پھر حکم ہوا ہے کہ چاند اشار تمنا ہے دروشری پاڑ لینے اللہم صلی اللہ اللہم بارک اللہ حضرات حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب الحمدللہ ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں یہ آپ کے لئے خوش قبری ہے تمنا ہے کہ در نبی کا مل جائے ایک دیدار مجھے ہو جائے دل کو سکون آ جائے قرار مجھے ہو جائے دل کو سکون آ جائے قرار مجھے جاتے ہیں ہزاروں کافلے مدینے کو شب و روز جاتے ہیں ہزاروں کافلے مدینے کو شب و روز ایک سفر مدینہ آتا ہو اے پروردگار مجھے ایک سفر مدینہ آتا ہو اے پروردگار مجھے اس کو اپنی تمنہ بنا لو اور شعر سنیے گا ڈال لو آنکھوں میں وہ خاک جس نے قدم تیرے چھو میں ڈال لو اے پروردگار مجھے کہ وہ بازار مجھے ہو جائے دل کو سکون آ جائے قرار مجھے اور مومن کی تمنہ کیا ہے کر دوں فیدہ میں ان پر اور ان کی آل پر کر دوں فیدہ میں ان پر اور ان کی آل پر یہ ایک جہاں کیا ہے اگر مل جائے ہزار مجھے اور میں مختصر کرتا ہوں اپنی تمنہ جب میں روزہ پاک کے سامنے بیٹھا تو وہ وہ منظر سامنے اور یہ اگلا شعر وہاں کا وہاں جا کے مکمل ہوا چمک اٹھا ستارہ اب تو میرے بھی مقدر کا یار تو منہ کرو سب کو اللہ سامنے روزے کے پیش کریں کیا منظر ہوگا یار تو سبر تو کرو ذرا چمک اٹھا ستارہ اب تو میرے بھی مقدر کا سبز گمبد کے مکینوں کا مل گیا اب پیار مجھے سبز گمبد کے اور سلح پتہ کیا ملا ہوں آخری شعر میں چھوڑ رہا ہوں شعر سلح بتانے لگا ہوں اور تڑپ جائیں گے آپ انشاءاللہ زندگی بار اس شعر کو یاد رکھیں گے سو گیا اس تصور سے کہ امید میری بر آئے یہ صرف اہل نظر پوچھیں گے وہاں سو گیا اس تصور سے کہ امید میری بر آئے تو جو یار تو جو اگلا مصرہ جب توجہ نہیں ہوگی میں نہیں بولوں گا سو گیا اس تصور سے کہ امید میری بر آئے تکدیم شان محمد مصطفی شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیر احمد آزم شاہ صاحب زندہ بار شان فرم شان صحابہ سو گیا اس تصور سے کہ امید میری بر آئے پھر دربار بھی سرکار بھی اور نظر آئے دو یار مجھے ہو جا ہو گیا دل کو سکون آ گیا اب قرار مجھے دلوی شریف پارلو جن منشی صاحب کی یاد میں ایک چھوٹی سی نظم انشاءاللہ منشی صاحب سے میں علماء حضرات کو جانتا ہوں یہ سب منشی صاحب کے چہنے والے محبت کرنے والے اور ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب منشی صاحب کے دیوانے اور وہ ہمارے بڑے عزیز تھے یار تھے خلوت کے اور جلوت کے دلوی شریف پارلو جن ایک دفعہ چمکتا رہا اور دمکتا رہا چمکتا رہا اور دمکتا رہا نگ میں تو ہی دکے وہ جپتا رہا بز میں حسان کی وہ پہچان تھا بز میں حسان کی وہ پہچان تھا بے باک مخلص انسان تھا مومن کی ماں عائشہ وہ کہتا رہا چمکتا رہا اور دمکتا رہا یار اس کے یار تو بولے نا چمکتا رہا وہ دمکتا رہا سنیوں کے دل پر منشی کا راج تھا سنیوں کے دل پر منشی کا راج تھا خاندان والوں کے وہ سر کا تاج تھا خاندان والوں کا وہ سر تاج تھا مشکلیں زمانے کی وہ سہتا رہا چمکتا رہا دمکتا رہا نغمیں توحید کے وہ جپتا رہا چمکتا رہا یار دمکتا رہا چمکتا رہا یار دلوں کے جیتنے کا فن اس کو آتا تھا دلوں کے جیتنے کا فن اس کو آتا تھا نغمیں صحابہ کے وہ دن رات گاتا تھا نغمیں صحابہ کے وہ دن رات گاتا تھا ذکر خدا کا وہ کرتا رہا چمکتا رہا یار دمکتا رہا چمکتا رہا یار دمکتا رہا صاحب خموش ہیں اور اس شیر پہ مجھے امید ہے کوئی خموش نہیں رہے گا جو اگلا شیر آ رہا ہے پیار کی پیار کی وہ ساری راتیں اب تک یاد ہیں پیار کی وہ ساری باتیں اب تک یاد ہیں تیرے ساتھ گزری راتیں تیرے ساتھ گزری راتیں اب تک یاد ہیں روٹھے نا یار کوئی روٹھے نا یار کوئی وہ ڈرتا رہا چمکتا رہا اور دمکتا رہا ڈرتا رہا جدر جدر بھی دیکھا بیٹے بیٹے ہیں غم زدہ یار مغموم ہیں بیٹے ہیں غم زدہ یار مغموم ہیں منشی تیرے پیار سے سب محروم ہیں یا بیٹے ہیں غم زدہ یار مغموم ہیں بیٹے ہیں غم زدہ یار مغموم ہیں منشی تیرے پیار سے اب محروم ہیں گلے سب کو ہس کے تُو ملتا رہا چمکتا رہا اے اور دمکتا رہا نغمیں توحید کے تُو جبتا رہا چمکتا رہا تُو دمکتا رہا